اسلام علیکم امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش بھی ہوں گے ایم ہیر اگن ویڈن ایزی پیزی افغانی بریکپوسٹ ریسیپی دات اس سو ڈیلیشیس تو ایٹ اور سیمپل تو میک اور ریلی ریلی افیس تو یور تیسٹ بارڈز تو چلیے اس کو کرتے ہیں سٹارٹ اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس کے لیے کیا کے چیزیں چاہیے دو میڈیم سائز کے آلو لے کر میں نے ان کو اچھے سے گریٹ کر لیا ہے اور ان کو واش کر کے ان کا سٹارٹس جو ہے وہ بھی نکال دیا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی 2 ٹیبل سپون میدہ ہاف ٹی سپون میں اس میں ایڈ کروں گی کٹی ہوئی کالی میرچ آپ پاوڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں سالٹ میں ایڈ کروں گی ایکارڈنگ تو مای تیسٹ اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے سو دیٹ یہ میدہ جو ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے یہ اچھے سے اس میں کمبائن ہو جائے آلو کے ساتھ اور اس کی بائنڈنگ بڑی اچھی سی ہو جائے چلیں جی یہ ہو گیا اب ہم دیکھتے ہیں ہم نے نیکسٹ کیا کرنا ہے دو سے تین ٹیبل سپون میں آئل کے ایڈ کروں گی پین میں دو میڈیم سائز کی چاپ ڈنین ایڈ کروں گی اب میں اس میں اور اب ہم ان کو صرف سوٹے کریں گے ہم نے براؤن نہیں کرنا ہے اور اوور پرائی بھی نہیں کرنا ہے چلیں جی یہ پیاز سوٹے ہو چکے ہیں اور ان کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے اب میں اس میں چاپ کیوئی دو میڈیم سائز کی ٹومیٹوز ایڈ کروں گی اور ان کو کوک کروں گی جب تک کہ یہ سوفٹ نہیں ہو جاتی ٹیماتر کو بہت ہی بلکل ہی میش ہم نے نہیں کرنا ہے تھوڑا سا اس کو کھڑا رکھنا ہے اب اس میں جائیں گی ایک سے دو چاپٹ گرین چلیز فریش دھنیا ایڈ کر رہی ہوں میں اس میں تھوڑا سا اور اوپر میں اس میں کرش کر رہی ہوں بلک پیپر آپ اس میں سیمپل پاوڈر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن کرش بلک پیپر کا ٹیسٹ اچھا آتا ہے اور تھوڑا سا تیکھا ہوتا ہے اور تھوڑا سا اس میں میں نے نمک ایڈ کیا ہے اس کو اچھا سے مکس کر کے تھوڑا سا اس کو کوک کریں گے چلیں جی یہ بھی ہو گیا اب ہم اس کو پلیٹ میں نکال کے ایک سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے سیم پین میں میں ایڈ کر رہی ہوں آلو والا جو مکسچر ہم نے ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا اور اب ہم اس کو اچھے سے ایونلی سپرنٹ کر دیں گے پین میں اب ہم اس کے ایجز کے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا سا آئل ڈریزل کرتے جائیں گے سو دیٹ یہ پین کے ساتھ چپ کے نہ چار سے پانچ منٹ کے لیے ہم اس کو لو فلیم پر کوک کریں گے چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب یہ دیکھیں بڑی اچھی سی کرسٹ ہماری تیار ہو چکی ہے اس کو کناروں سے الگ کر لیتے ہیں اب ہم پین کے اوپر ایک پلیٹ اُڈٹی کر کے رکھ دیتے ہیں اور پھر اس کو پلیٹ میں ہم کنورٹ کر دیتے ہیں ایجز سے پہلے ہی سیپریٹ ہو چکی ہے تھوڑا سا ٹیپ کریں گے یہ خود ہی پلیٹ میں گر جائے گی چلیں جی یہ دیکھیں اس کا تھوڑا تھوڑا سا لائٹ براؤن سا کلر ہو چکا ہے اب ہم اس کو سیم پین میں دوسری سائٹ سے ایڈ کر دیں گے بہت ہی احتیاط کے ساتھ سپون کے ساتھ اس کو اچھے سے پریس کر کے سیٹ کر دیں گے اور اب ہم اس میں اس مکسچر کی لیئر لگا دیں گے اس کو بھی ہم ایونلی سپریڈ کر دیں گے تھوڑے سے میں اس میں چلی فلیکس آٹ کر رہی ہوں چار ایگز لگائے ہیں میں نے کیونکہ مجھے فور سرونگز چاہیے ہیں اس لئے ایک ایک کر کے ہم سپریٹلی ان کو اس کے اوپر ایک لیئر لگا دیں گے اور اب ہم اس کو کور کر کے تب تک پکائیں گے جب تک کہ ایگز ٹیم میں اچھے سے بن نہیں جاتا اس کو ہارڈلی پانچ سے چھے منٹ لگے ہیں اور یہ ایگز جو ہے بلکل پک چکا ہے چلی فلیکس میں آٹ کر رہی ہوں اس میں تھوڑا سا میں اس میں ڈرائی ڈوری گینو آٹ کروں گی فریش بلیک پیپر کرش کروں گی اور پھر تھوڑا سا میں اس میں آٹ کروں گی اوپر سے سالٹ اب اس کو فریش کورینڈر لیوز کے ساتھ اور ریڈ فریش چیلیز کے ساتھ ہم کر دیتے ہیں گارنش اور یہ ہمارا افغانی بریکفسٹ افغانی ایک بلکل ریڈی ہے زبردست سا کلر فل سا اس کو سلائس کر کے دیکھتے ہیں اس کی لیئرز کتنی مزے کی اور کتنی خوبصورت بنی ہیں یہ دیکھیں اندر سے تو ویدر جیسے آج کل بڑا تھنڈا اچھا سا ہے تو آج کل ایک کھانے کا مزہ بہت آتا ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ریسپی اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کیجئے گا فرنڈز کے ساتھ چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا سو ریفٹ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشنز ملتے رہیں دوبارہ آؤں گی انشاءاللہ بہت اچھی اور سیمپل سی ریسپی کے ساتھ اجازت اللہ حافظ